تو اب یہ ٹرائے کریں گے بتائیں گے کہ لگ کیسا رہا ہے پہلے میں یا پہلے آپ پہلے آپ ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویوبرز کو میرا پیار بھرا سلام آج ہم جڑ پر بڑا مزیدار سا ٹرائفل بنائیں گے افتار پارٹی کے لیے سپیشل وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لال سبسکراب کا بٹن دبائیں برابر میں یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں یہاں دیکھیں ہم آئے پاس ایک پہن ہے اس کا ہم چولا ہون کر دیتے ہیں اور اب اس میں ہم ڈالیں گے پانچ کپ دودھ رگلر دودھ ہے اور فریج سے نکالا ہوا ہے اگر آپ نے گرم نہیں کیا ہے پکایا نہیں ہے تب اس پوائنٹ پہ پکا لیں ہمارا تو پکا بہی ہوتا ہے اور یہاں ہمارے پاس ہے ایک کپ دودھ تو بیسیکلی پانچ کپ اس میں گیا اور ایک کپ ہم نے یہاں رکھا ہے تو ڈیل لیٹر دودھ ہم نے یوز کیا یعنی چھے کپ تو ایک کپ جو یہاں رکھا ہوا ہے اس میں ہم ڈالیں گے پانچ ٹیبل سپون کسٹر پاوڈر کسی بھی قسم کا فلیور آپ لے سکتے ہیں میرا وینیلا ہے اور اب اس سے ہم گھول لیں گے کسٹر پاوڈر ہمیشہ تھنڈی دودھ میں کھولتے ہیں گرم میں نہیں گھولتا ہے گھوٹلی پڑ جاتی ہے تب اس سے ہمیشہ سپریٹ ہی گھولنا ہوتا ہے تو یہ اچھے سے ہو گیا تو دودھ تھوڑا سا گرب ہوگا اس کا ہم ویٹ کرتے ہیں زوران تھوڑا سا چلا دیتے ہیں چمچ میری آواز بیٹھی بھی ہے ہم لوگ ویسے تو شوٹنگ نہیں کرتے ہیں لیکن کل ہی افتار پاٹی ہے تو میں نے سوچا بنانا تو ہے ہی تو کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر کے بنا لیں اور آئے ہوپ آپ اگنور کریں گے ایسی پھٹی چر آواز کو دیکھیں دودھ جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے تب اس میں ہم ڈال دیں گے ایک کپ شکر اگر آپ کو کم میٹھا پسند ہے تب آپ آدھا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے لگ رہا ہے ایک سائی ہے اب شکر جو ہے ہماری تو بہت باریک ہوتی ہے تو یہ گھل گئی ہے اگر آپ کی موٹی ہے تو تھوڑا سا گھلنے کا ویٹ کریں اور اب کونسٹاش کی سلری ڈال دیں گے ایک مطبع دوبارہ چلا دیں گے کیونکہ کونسٹاش یا کسٹر پاوڈر ہے نا وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے تو یہ ہم نے چلا دیا اور اب آہستہ آہستہ ایک ہاتھ سے ڈالیں گے فلیم ہماری میڈیم ہی ہے اور اب اس پوائنٹ پر ہمیں چھوڑا نہیں ہے کسٹر کو الون اس کو بیبی سیٹنگ کی شدید ضرورت ہے اگر آپ نے چھوڑا تو وہ نیچے بیٹھ جائے گا یہ جل جائے گا اس پوائنٹ پر آپ کو کونسٹنٹلی چلانا ہے دیکھیں کتنے تیزی سے یہ تک ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹریفل اور فروٹ کرسٹر ایسی چیز ہے جو دنیا میں ہر ایک کو بہت پاسند ہے ایک تو گوڑ لکنگ بہت ہوتے ہیں بڑے امپریسیب لوگ ہوتے ہیں پلس تیسٹ بھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت اچھا لگتا ہے ویسے میں نے لبشیری ٹریفل بھی بنایا ہے فروٹ کرسٹر بھی بنایا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن باکس میں بھی لنک دے دیں گے اور یہاں بھی دے دیتے ہیں آپ دیکھئے گا اور ایک مرتبہ جب تھک ہوگا تو بہت فاسد تھک ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ دیکھیں کسٹرپ کو پکتے ہوئے آلماست 10 سے 12 منٹ ہو گئے ہیں اور یہ کنسسٹنسی ہمیں چاہیے یہ دیکھیں اس طرح کی جو چمچ پر کوٹ ہو رہی ہے لیکن رنی ہے اس کی وجہ ہے کہ کسٹرپ تھنڈا ہو کے گاڑا اور ہو جائے گا تب اس پوائنٹ پر ہم چولے کو بند کرتے ہیں اور اسے کسی برطن میں نکال دیتے ہیں تاکہ جلدی سے تھنڈا ہو جائے تو یہ ہمارا کسٹرپ نکل گیا اور اب اسے ہمیں تھنڈا بھی کرنا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کھولا جب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کی اوپر ایک سکنس ہی آ جاتی ہے تب کیا اسے ہم کور کریں لیکن تھوڑا سا ہول کر دیں گے تو یہ میں پلاسٹک ریپ کر رہی ہوں آپ کسی بھی طرح سے اس کو کور کر کے اور پھر اس طرح سے یہ ہول کر دیں تاکہ تھنڈا بھی ہو اور سکن بھی نہ جمیں تو بائی دہ ٹائم یہ تھوڑا تھنڈا ہوتا ہے جب تک ہم اپنے دوسری چیزوں پہ آ جاتے ہیں تو یہاں دیکھیں ہمارے پاسے کیک ہے جو کہ میں نے بنایا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو میں اس کا لنک یہاں دے دیتی ہوں بڑا سمپل اور بڑا ایزی سا ہے اور اوڈر وائز آپ ریڈی میٹ کوئی بھی کیک ہی اس کر سکتے ہیں اس کو اب ہم پیسز میں کٹ لیتنے بڑے بڑے چنکز کریں گے اور اب جس بول میں سرف کرنا ہے اس میں ڈال دیں گے تو میں اس میں سرف کر رہی ہوں اور آپ جو بھی کیک ہی اس کر رہے ہو ضرور ہی نہیں ہے کہ اس میں آمنڈ ہو ڈرائے فروٹ ہو جس میں قسم کا کیک جو بھی رکھا وہ ہو جو دل چاہتا ہو جو ایزی ہو وہ ہی اس کر لیں اور اب میں یوز کر رہے ہوں فروٹ کوکٹیل تو فروٹ کوکٹیل میں جو سرف ہوتا ہے وہ میں نے سپرٹ نکال کے رکھا ہے تو اسی سے میں اس کو تھوڑا سوک کر دوں گی تاکہ سوٹ بھی ہو جائے یمی ہو جائے تو یہ میرا 4 ٹیبل سپون کا ہے میزرینگ کپ آپ کسی بھی قسم کا جوز یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس جوز نہیں ہے کیونکہ آپ کوکٹیل یوز نہیں کر رہے یا گھر میں نہیں ہے تب اس جگہ آپ ہلکا سا دودھ ڈال دیں تو یہ میں نے last ڈال رہی ہوں کوٹر کپ تو all together میں نے ڈالا ہے ایک کپ اور یہاں دیکھیں میرے پاس کچھ ایکسٹرا تھوڑا سا فروٹ ہے کیونکہ فروٹ کوکٹیل میں کچھ کلرز کبھی کبھی نہیں ہوتے ہیں تو میں نے یہ کیوی لے لیا ہے اور سٹرو بھائی تو اس کو کاٹتے ہیں تاکہ مور پریٹیئر لگے سٹرو بھائی بھی اسی طرح سے کاٹ لیں گے اگر آپ چاہے تو بائٹ سائز پیسز بھی کاٹ سکتے ہیں اور چاہے تو اس طرح سے گول گول بھی کاٹ سکتے ہیں مجھے گول گول زیادہ پریٹی لگتی ہے تو اب میں ہمیشہ گول گول کاٹتی ہوں تو یہاں چھوٹی بڑی ملا کے چھے سٹرو بیریز تھی تو میں نے وہ کاٹ لی اور اب یہاں ہمارے پاس دو کین جو ہے وہ فروٹ کوکٹیل کے تھے تو اس میں ہم یہ سارا ڈال دیتا ہے سپریٹ کر لیں گے اچھا س اور ساتھ ہی یہ والے بھی ڈال دیں گے سٹرو بیریز بھی ڈال دیں گے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے جیلی تو بیسیکلی ریڈ اور گرین جو ہے وہ تو ہمیشہ پریٹی لگتی ہے اب زوئی کو دل تھا کہ بلو بھی ہو تو ہم نے تھوڑی سی بلو بھی جما دی اور تھوڑا ٹائم لگتا ہے یہ ابھی جماعنے میں سیٹ ہونے میں پھر ابھی ریسیپی کرنے میں تو میں نے پہلے سے جماع دی لیکن اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ جیلی کی طرح سے جماعات ہے تو میں اس کلیں کیا دیتی ہوں ادر وائز جو بھی باکس میں لکھا ہونا اسے آدھائی کپ کم ڈالیں گے پانی تو بہت جلدی جم جائے گی اس کے ہم پیسس کر لیتا ہے اور اگر آپ جیلی میں انٹریسٹڈ ہیں تو میں نے بہت ارہ کے جیلی کی ڈیزرڈز بنایا ہے وہ نہیں دیکھے ہیں تو وہ بھی اتنے ایزی ہے اور بیوڈیفل ہے تو اس کا لنک بھی یہاں دیتے ہیں اس دنور دیکھئے گا تو یہ آس پاس سے تھوڑا سیوں کر لیتے ہیں سیم اسی طرح سے بھی کٹ لیں گے اس کو بھی تو اب ہم تھوڑی تھوڑی جیلی اس فروٹ پر ڈال دیں گے مجھے جیلی جوہاں بڑی ایکسائٹ کرتی ہے اس کی ٹرانسپیرنسی اس کا جگل ہونا ہاں بہری پریٹی فر می تو چلے یہ ڈال دیتے ہیں تھوڑی اب تھوڑی سی گرین بھی ڈال دیتے ہیں ایک تو گرین اور ریٹ کومبیریشن بھی کتنا پریٹی لگتا ہے کمپلیٹلی ٹریڈیشنل لیکن پریٹی ہمیشہ صدا بہار کبھی اندر میں ہی ہاں بہری ریڈ ڈال گریڈ جوہاں میں نے دو چھوٹے چھوٹے پیکٹی یوز کیا تھا اب گلو کا ٹوٹل ایک چھوٹا پیکٹی یوز کیا تھا اس کو بھی پریسس کر لیتا ہے موسیقی تو بس اب کسٹر کا تھنڈا ہونے کا ویٹ کرتے ہیں کسٹر جو ہے وہ آل موسٹ ہمارا تھنڈا ہو گیا ہے تو اب اسے ہم تھوڑا وپ کر دیں گے کیونکہ یہ جم جاتا ہے نا تھوڑا سا دیکھا سرین رپ کور کر کے رکھا اور اس کے بعد اچھے سے ہلا دیا تو کتنی اچھی کنسسٹنسی ہے ہماری تو اب اسے ہم اپنے بول کے اندر پور کر دیں گے موسیقی اگر آپ چاہے تو جب آپ نے پھیٹا تو اس کے اندر ملائی بھی ڈال سکتے ہیں اور کریم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے سوچا سمپل اس بیٹر اب اس کے اوپر تھوڑا سا اگر چاہیں تو نٹس ڈال سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں میں پاس ایک ٹیبل سپون کتری بھی بادام ہے اور ایک ٹیبل سپون کے آس پاس پستے ہیں موسیقی اور دو ٹیبل سپون کے آس پاس کشمش ہے یہ ڈال دیں گے موسیقی 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 کیونکہ اسے جب بھی کےک نہیں ڈالو تو بڑا بورا لگتا ہے ترد کو نیچے تک لینا ہے پہلے میں ہی آ پہلے آپ پہلے آپ جبہ دست ہم ہے خاترناک خاترناک آجائے 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 یہی بہت ہوتیو خاترناک اس ویڈیو کا اندفہ ہے سیف میرا اپنین نہیں یہ سب کا اپنین ہے یاسمین کا کیا ہے خاترناک خاترناک سانہ آجا 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 سانہ نہیں کھا ہے شیئے فائنل کنتسٹر خاترناک میں تو کھانا دروپ کرنے کے یہ کھاؤں گی تو دیکھا کیسے جڈ پڑ ہم نے خطرناک سا ٹائفل بنا لیا تو آپ بھی جلدی لی جائے بنائے خوب مزے کرے دھمال مچائے چلے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیے کہ انشاءاللہ پھر لوٹ کیا ہوں گی سمپل فن و خطرناک ریسیپی کے ساتھ لیو آل بائی اللہ حافظ